موسیقی ہیلو فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حیدر دوست اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل بھی آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن آئیکن بھی دبائیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتائی ہے پچھلے مہینے پندرہ مارچ کو ٹینگن کے پاس ایک کشمیری بھائی کی لاش ملی بعد میں پتا چلا کہ وہ کرفلی محلہ کا رہنے والا تھا لیکن قتل کس نے کیا کیوں کیا اس کے بارے میں کوئی بھی جان کری ان نہیں تھی یہ بلائنڈ مرڈر کیس تھا لیکن ہمیں داد دینی پڑے گی جمہور کشمیر پلیس کی جنہوں نے محض پندرہ بیس دن میں اس کیس کو کریک کر لیا اور اس میں جتنے بھی ملزمین شامل تھے تین قاتل تھے اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے پوری ڈیٹیل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں حالی میں آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے سری نگر زلے کے حبا قدر علاقے سے وابستہ رکھنے والے ایک نوجوان کی لاش کو نوگام ٹینگن علاقے کے اندر پایا گیا تھا اور جس کی لاش کو بڑی بری طریقے سے انکانشیس یا سسپیشس طریقے میں پائی گئی تھی اور اس کے بعد اس کا بوسٹ موٹم بھی ہوا اور اس حبا قدر کے نوجوان جس کی عمر چھبی سال کی تھی اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس کی وائف بار بار چلا کے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور اسی کی چلتے اس بارے میں کیس پولیس ٹیشن نوگام کے اندر ریسٹر ہوا تھا اور اب نوگام پولیس ٹیشن کو ایک بڑا بریک تھو ملا ہے سننے کے بعد حجب میں پڑ جائیں گے دراصل نوگام پولیس ٹیشن کو اس بلائنڈ مرڈر کیس کے اندر انہوں نے تین لوگوں کو ایک کیوز ایرس کیا جو آج چار اپریل دو آزر تیس کو جو انوار ہو تھے اس ہینیس پرائم میں اور ایک کیوز تھے ساحل مقبول نجار اس کی وائف مہک ساحل اور ساحل احمد شیخ تینوں رہنے والے نارکرہ بڑھگام کے تھے اور تین کے تین ڈرگ فیڈلنگ یعنی تینوں ڈرگ مافیا ڈرگ کا کاروبار کر رہے تھے پولیس نے شروعات میں اس نوجوان ڈیتھ کے بارے میں بتایا تھا کہ کئی نہ کئی سے ڈرگ کا معاملہ ضرور ہے اس کی پیچھے اور اس میں جب اس انیڈنٹیفیڈ باڈی کو ڈھوڑا اٹھایا گیا تھا تین گام علاقے کے اندر پندرہ مارچ دوہزار تیس کو لیٹر اس کی شناکت سوہیل رحمان باگ بیگ سنف عبد الرحمان بیگ جو رہنے والا کرفلی محل لکھا تھا اور اس کے بعد آئیڈنٹیفیکیشن لیڈ کے بعد انیویسٹگیشن کیس ایف آئی آن نمبر آرٹالیس تین انڈرسیکشن 302 ائی پی سی کے تاہیت پولیسٹیشن نوگام میں اس کو ریسٹر کیا گیا تھا اور پولیسٹیشن نوگام کی جس کے ہیڈ ایس ایچو نوگام کر رہے تھے انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے اس پہ ان انسٹگیشن کی ٹیکنیکل ایفیڈینسز کا استعمال کر کے باقی سورسز کا استعمال کر کے ایفیڈینسز کو کولیکٹ کرنے کے بعد جو ایکیوز ہیں محمد بسیم شیخ جس کو ایرسٹ کیا گیا جس نے دو اور ایکیوز کی مدد کی تھی باڈی کچھ سے گائٹ کرنے میں یا فیکٹ کرنے میں اور اس کے بعد ایک شومو اس کا استعمال کیا گیا تھا رینٹری اکومیڈیشن پہ لی گئی تھی پالپورا سوپور سنوار ڈوٹیپنگن کے علاقہ ہے اس شومو کو بھی آئیڈیٹیفی کر ڈیسٹ کیا گیا اور فردر انسٹگیشن جاری ہے اور یہ تصویریں دیکھ لیجئے یہ وہ تصویریں ہے جس میں نوجوان یہ وہ تین لوگ ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا قتل کیا تھا اور دھامنیل میں بھی آپ اس ویجول کو دیکھیں گے جی ایک عورت اور دو شخص ایک نوجوان کا قتل کرتے ہیں اور تینوں عورت بھی اس کا ہنس بینگ بھی اور اس کا اور ایک پارٹنر بھی تینوں کے تینوں ڈرگ کے کاربار میں ملوستے ہیں اور اسی ڈرگ کے کاربار کے بیچ چھپیس سال نوجوان کے ایک شری نگر سے وابس رکھنے والے سہیل رحمان کا قتل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پوری پلاننگ کر کے ایک سومو میں لے جا کر سہیل رحمان چھپیس سال کی عمر کا رہنے والا حبا قدل کرفلی مولا کا اس کی باڈی کو اٹھا کر تین گام نو علاقے میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور اس کو ایسا پردکٹ کرتے ہیں کہ جیسے اسے کسی اور نے مارایا بٹ پولیس نے تحقیقات کی ارکیول تین حد سے بھی کم وقت کے اندر چار ہفتے ہو گئے چار ہفتے میں ایک جو ہے سرین اگر پولیس کے پولیس ٹیشن ناؤگام نے کیس کو بلین مرڈر کیس کو کریک کر کے تین ایکیوزٹ کو جس میں ایک ہزبن وائف اور ایک شخص ان کے ساتھ موجود تھا ان کو سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا اب آگے کیا کچھ اس میں سامنے آئے گا وہ بھی سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانی کی کوش کریں گے واضح رہے جب یہ قتل ہوا تھا اس کے بعد ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سرین اگر نے ساپ ڈیریکشن دی تھی جو کنسرن پولیس ٹیم تھی کی اس پہ تحقیقات کی جائے اور ویڈ لوڈ ٹائم کے اندر ایکیوز کو سلاکوں پیچھے ڈال دیا جائے اور آج چار ماہیں ہفتوں کے بعد تینوں ایکیوز جنہوں نے چھبیس سال کے نوجوان کا قتل کر کے اس کو ٹین گام علاقے کے اندر ڈال کر آئے تھے آج ان کو ایرس کیا گیا ہے دوستو اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اگر آپ کو کوئی سوال یا آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں میں ضرور بتائیے باقی ملتا ہوں بہت جلدی ایک نئی خبر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال بی سیف دعا میں یاد رکھیں و السلام علیکم بائی بائی دوستو